اسلام علیکم ایرے برین میرا نام اسد ہے اور آج php فنڈرمنٹلز کا لیسن نمبر 19 ہے اس ویڈیو لیسن میں میں آپ کے ساتھ سوچ سٹیٹمنٹس کو ڈسکس کروں گا جیسے کہ آپ جانتے ہیں لازٹ ٹیم ہم لوگوں نے ایف ایس کی سٹیٹمنٹس پر کام کیا تھا اسی طرح سے ہمارے پاس ایک کوئر کنٹرول اویلیبل ہے جسے سوچ کہتے ہیں آگے موو کرتے ہیں اور اس کا سنٹیکس دیکھتے ہیں ٹاپٹیک کا نام میں یہاں پہ مینچن کر دیتا ہوں سوچ سٹیٹمنٹس یہاں پہ آکے میں جو سوچ کی باڈی ہے وہ دیفائن کر دیتا ہوں بسیکلی جو سبلائم ٹیکس ریڈیٹر ہے وہ مجھے سپورٹ کر رہا ہے اور میں نے یہاں پہ سوچ لکھا سوچ کے بعد میں نے جیسی ٹیب کی کی پریس کی اس نے آٹوماتیکلی یہ بلوک جنریٹ کر دیا کوڈ کا اوکے تو یہاں پہ میں ایک ویریبل ڈیکلیئر کرتا ہوں ڈالر نم ایکلس تو سمتنگ لیٹس سپورٹس ٹونٹی اب یہ جو سوچ کی سٹیٹمنٹ ہے یہ کام کیسے کر دی ہے جس ویریبل پہ آپ کنڈیشن لگانا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ اس کو وہ ویریبل دیتے ہیں یعنی فور ایکسامپل میرے پاس یہ نم کے نام سے ویریبل ہے تو وہ ویریبل میں یہاں پہ پاس کر دوں گا ڈالر ن ایو ایم اس کو میں ڈریکلی یہاں پہ لکھتوں گا سوچ سوچ کے آگے جو پرینٹسیز ہیں وہ ویریبل میں پرینٹسیز کے اندر لکھتوں گا آگے آپ دیکھیں یہاں پہ کرلی بریسز آپ کو نظر آ رہی ہے تو کرلی بریسز سوچ کی باڈی ہے سلمے تو سوچ کے اندر ڈیفرنٹ کیسز آتے ہیں کیس بلکل اسی طرح سے کام کرتے ہیں جیسے اف کام کرتا ہے اف کی سٹیٹمنٹ کام کرتی ہے کوئی سپیسیفک اف کی سٹیٹمنٹ ٹرو ہوتی ہے اور اس کے اندر جو کوریسپنڈنگ کورڈ ہے وہ ایکزیکوٹ ہوتا ہے یہاں پہ سوچ میں ویریبل کا نام دے دیا اور کوئی بھی کیس اس ویریبل کی ویلی کو ساتھ میچ کر گیا تو وہ جو سپیسیفک کیس ہے اس کے اندر جو کورڈ لکھا ہوگا وہ کورڈ ایکزیکوٹ کرے گا یہاں پہ دیکھیں کمنٹ کی شکل میں کورڈ لکھا ہوگا تو وہ کورڈ ایکزیکوٹ کرے گا اوکے یہاں پہ میں لکھتا ہوں let's suppose one one کوئی ویلیو ہے سب میں اور میں یہاں پہ لکھتا ہوں echo let's suppose اوکے first case of switch اس کے بعد میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی کر دینے کے بعد کچھ اور cases یہاں پہ لکھتا ہوں paste 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 اوکے یہاں پہ جو case آ رہا ہے اس کو میں 20 کر دیتا ہوں اور جو اس کے نیچے case آ رہا ہے اس کو میں 10 کر دیتا ہوں کو 10 کر دیتا گیا ڈ wym 10 کر دیتا اور اس کو میں کر دیتا ہوں 3 3 3 4 4 4 5 5 اوکے اب یہاں پہ اس کی ایکزیکیوشن کیسے ہوگی اب اس کی ایکزیکیوشن دیکھتے ہیں num کے نام سے ایک ویریبل ڈیکلیر کیا اور اس کو میں نے 20 کے ساتھ انیشیلائز بھی کر دیا وہ ویریبل switch کے نام سے ایک فنکشن تھا جس کو میں نے پاس کر دیا فنکشن پہ بھی بات میں نے نہیں کی اس لئے آپ نے اس لئے اگر آپ کو کوئی confusion بھی آتی ہے تو کوئی مستہ نہیں ہے اب آپ یہی consider کر سکتے ہیں آپ نے switch لکھنا ہے switch کے آگے اس طرح سے parentheses آئیں گی جیسے آپ if statement لکھتے ہیں تو if کے آگے اس طرح سے parentheses آتی ہے تو same اسی طرح سے یہاں پہ parentheses آ رہے ہیں ان parentheses کے اندر آپ num لکھیں گے یعنی کہ جو بھی آپ کا ویریبل ہے جس کو آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں جس پہ آپ conditions بکھانا چاہ رہے ہیں آپ اس کو لکھتے ہیں اب سب سے پہلے یہ والا case کیا اس case کی جو value ہے وہ 20 ہے یہاں پہ 1 لکھاوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 اور 20 آپ اس میں match نہیں کرتے تو یہ والا case false ہو جائے گا اگلا case اگلے case میں دیکھیں اس کی value 3 آ رہی ہے کیا 3 اور 20 آپ اس میں match کرتے ہیں نہیں 20 different ہے 3 different ہے یہ بھی skip ہو جائے گا اس کے بعد جو next case ہے اس کی value 20 آ رہی ہے کیا یہ 20 20 کے ساتھ match کرتا ہے یعنی کہ جو num کے اندر value ہے کیا وہ 20 ہے obviously 20 ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والا case match کر گیا اور یہ execute کر جائے گا in case کوئی بھی اگر case match نہیں کرتا تو جو default case ہے پھر وہ execute ہوتا ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں echo no case match اگر تو کوئی بھی case match نہیں کرتا ہے let's suppose یہاں پہ میں لکھتا ہوں 45 تو دیکھیں 45 والا کوئی بھی case نہیں ہے اس کی value 1 ہے اس کی 3 ہے اس کی 20 ہے اس کی 10 ہے تو 45 والا یہاں پہ case نہیں ہے تو اگر اس کی value 45 ہوتی اس کی case میں default والا case execute ہوتا ہے اس کو save کرتے ہیں اور اس کو براوزر میں دیکھتے ہیں refresh یہ دیکھیں the value is 20 اچھا یہاں پہ ایک اور کافی important چیز ہے اگر آپ اس کو miss کر دیں گے تو مسئلہ آئے گا وہ چیز کیا ہے یہ break والا part یہ break والی statement میں نے آپ پہ لکھی ہوئی ہے اس کو بھی نکال دیتا ہوں اس کو بھی نکال دیتا ہوں اس کو بھی اور اس کو بھی اس کو بھی نکال دیتا ہوں اب دیکھتے ہیں یہ code کام کیسے کرتا ہے کافی interesting کام ہونے والا value میں نے change دیں کی 20 ہے میں نے refresh کیا اس نے کیا کام کیا 20 والا case match ہو گیا 10 والا بھی اس نے execute کر دیا no case matched جو default ہے اس نے اس کو بھی execute کر دیا اب آپ اس جگہ پہ confused ہو سکتے ہیں لیکن آپ نے confused نہیں ہونا اس code کو understand کرنا ہے کہ اس نے کام کس طرح سے کیا ہے اس code کی working کو دیکھتے ہیں میں code کو side by side کر لیتا ہوں یہاں میں دیکھیں اس نے first والا case match کیا نہیں ہوا اس نے second والا case match کیا نہیں ہوا اس نے third والا case match کیا جس کی value 20 ہے جب 20 match کر گیا تو 20 کے بعد اگلے جتنے بھی cases تھے اس نے ان تمام cases کو true consider کر لیا اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 20 اس نے جیسی match کیا اس نے کہا 10 والا بھی match ہو گیا اس نے کہا کہ جو اس نے کہا کہ جو default والا ہے وہ بھی execute ہو گیا actually ہوا یہ ہے کہ جو case 10 ہے اس نے match نہیں کیا لیکن execution اس کے اندر سے لگی ہے execution اس کے اندر گئی اس کے بعد execution اس کے اندر سے لگی اب for example یہاں پہ میں 1 لکھ دیتا ہوں میں نے 1 لکھا تو کون سا case match کر رہا ہے یہاں پہ case 1 match کر رہا ہے اب case 1 کے بعد جتنے بھی cases آ رہے ہیں ان تمام کے اندر execution جائے گی اور تمام کی values print ہو جائے گی اس کو براوزر میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں first case third case اس کے بعد 20 والا case 10 والا case اور no case matched اسی طرح سے اگر میں 10 والا case جو ہے اس کو compare کرتا ہوں یہاں پہ 10 والا match کرے گا 10 کے بعد جو اگلا والا case execution اس کے اندر بھی چلی جائے گی جو کہ default ہے refresh یہ دیکھیں 10 والا اور execution default کے اندر بھی چلے گی تو اس اس طرح کا جو behavior ہے اس کو avoid کرنے کے لیے ہم break والا جو keyword ہے اس کو استعمال کرتے ہیں میں undo کرتا ہوں undo کرنے کے بعد changes کو میں نے جیسی undo کیا تو break واپس آگیا تو break کیا کرتا ہے جیسی execution کسی specific case پہ آتی ہے اگر تو وہ true ہو گیا اس کے اندر body کے اندر execution جاتی ہے body نے اپنا کام کر دیا جو بھی اس کے اندر code لکھا ہوا تھا اور اس code کے بعد جیسی break statement آتی ہے تو جو switch کی body ہے یہ break کر جاتی ہے اور execution کہاں پہ آ جاتی ہے switch کی body کے باہر اس جگہ پہ execution اس جگہ پہ آ جاتی ہے اب کیا ہوگا اب let's suppose یہاں پہ میں لکھتا ہوں one one کے ساتھ execution کیسے ہوگی first case match کیا یہ والی line execute ہوئی message print ہو گیا اس کے بعد آگے break کی statement آ رہی ہے تو immediately جو switch کی body تھی یہاں پہ break ہو گئی break ہو جانے کے بعد جو next line print ہوگی وہ یہ print ہو جائے refresh یہ دیکھیں first case of switch اور اس کے بعد outside the switch تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے تو اپنی مرضی کے مطابق اس کو ہم modify کر سکتے ہیں جس طرح سے میں نے پیچھے بات کی تھی ifils کی statements نہیں ان کو میں نے nested بنایا تھا اس کے اندر آپ پہ ifils کی statements بھی ساتھ لگا سکتے ہیں جیسے میں نے جہاں پہ لکھا ہوئے first case of switch اس کے بعد third case of switch یہاں پہ ifils کی statements بھی آ سکتے ہیں depending upon your requirement تو مجھے امید ہے کہ اس میں آپ کو confusion نہیں آئے گی اب یہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ ifils کے استعمال کپ کریں گے آپ switch کے استعمال کپ کریں گے اگر آپ switch کا کام کرتے ہیں switch use کرتے ہیں تو اس میں آپ کا کوٹ ٹھوٹا سا زیادہ readable ہو جاتا ہے as compared to ifils لیکن اگر آپ ifils پہ آتے ہیں تو اس میں آپ ایک سے زیادہ variables کو match کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک single variable کو test کر رہا ہے تو تقریبا جو ifils اور switch کی conditions ہیں یہ ایک ہی طرح سے کام کرتے ہیں لیکن جو readability ہے اگر آپ switch use کرتے ہیں تو آپ کی readability تھوڑے سی زیادہ آتی ہے تو میں personally مجھے ifils use کرنے کے عادت تو میں ifils statement سی استعمال کرتا ہوں اس میں کوئی hard and fast role نہیں ہے کوئی اس طرح کا مستہ نہیں ہے کہ آپ نے switch use کیوں کیا آپ نے ifils کیوں کیوں کیا آپ نے switch use کیوں نہیں کیا تو کوئی آپ سے نہیں پوچھے گا تو آج کی لیس کا کافی ہے جو تب تک اجازت اللہ آفیس اس میں آپ ایک سے زیادہ variables کو match کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ ایک single variable کو test کر رہا تو تقریبا جو ifils اور switch کی conditions ہیں یہ ایک طرح سے کام کرتے ہیں لیکن جو readability ہے اگر آپ switch use کرتے ہیں تو آپ readability تھوڑے سی زیادہ آتی ہے تو میں پسل مجھے ifils use کرنے کیا دیں تو میں ifils statement سی استعمال کرتا ہوں کوئی hard and fast roll نہیں کوئی تکینی جازت اللہ فیس